اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلا کرتا ہے تو چل ورنہ ہمیں تیرے چلنے کی کوئی حاجت نہیں ہے قاسر جا کے خط دریائے نیل میں پھینک دیتا ہے پانی آتا ہے ایسا دریائے نیل چلا چودہ صدیہ ہوئی ہیں آج تک کبھی بند ہی نہیں ہوا سجدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دریائے کو مخاطب کر کے لکھاؤ دریائے اگر تو کہتا ہے نا کہ لڑکی قتل کر کے پھینکی جائے گی تو میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں میں ظلم نہیں ہونے دوں گا ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں تو بے شک پانی نہ دے اور اگر تو اللہ کے حکم سے بیتا ہے اگر تو اللہ کے حکم سے بیتا ہے تو پھر اللہ کا بندار مصطفیٰ کا غلام عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ فوراں بیانہ شروع کر دے اگر بزرگوں کی کرامات نہیں ہوتی تو جو دربار حضرت سلمان میں تخت بلکیس آیا تھا اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں کرامت کو کون نہیں مانتا کرامت کو ہم مانتے ہیں اس کا تعلق دعا کے ساتھ ہے کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا اور یہ تخت بلکیس والی ایک exception ہے یہ اس زمانے میں ایک وقت میں ایک زیادہ پیغمبر بھی ہوتے تھے فرشتے اور جنات بھی انبیاء کی صحبت میں ہوتے تھے اور اس کے ہنڈ پہ ہے حضا من فضلی ربی سلمان علیہ السلام نے آپ کہتے ہیں نا کہ نبیل اسلام کی امت میں یہ چیز جاری ہے تو دکھائیں نا کدھر ہیں لوگ لے کے آئیں نا گستہانہ ویڈیوز لیٹ کریں نبیل اسلام کی شان میں جو اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی کر کے کچھ بھی نہیں دکھا سکتا وہ جی حضرت عمر نے خاتل ہی دیا تھا دریائے نیل کو خدا دا نا جوے عقل دے ناخن لو حضرت عمر کے زمانے میں بخاری میں آتا ہے کہ مدینہ میں قید پڑا ہوا ہے اور وہ نمازیں استسکاہ پڑھ کے کہنے ہیں ایک ہزار دس نمبر عدیس ہے بخاری میں اے اللہ پہلے پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیرے پاس آتے تھے دعا کرنے کے لیے اب ہم تیرے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب کو لے کے آئے ہیں ان کی دعا کی برکت سے بارش ناصل کر دیں انہ سب نے مالک کہتے ہیں جب عزرت عباس دعا کرواتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے یار توسی کے اندھو دریائے نہیں لوں خات لکھایا چوتھے ملے اوٹھے خات لکھے ایک بدلے سوٹ دے رہے ہیں جب عزرت عباس ہائے 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 نا پرانے فرقے پرانی کہانیاں پرانے بزرگ ہائے 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 ہائے